یا اللہ تعالیٰ اور دوسرا کہ جس شخص نے اللہ ینفکون اموالہم فی سبیل اللہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچا سرم و علا نیتر چھپا کے خرچا یا بتا کے خرچا دیکھیں کتنی ریائیت ہے چاہے شوکر کے خرچا سرم و علا باللائل والنہار رات کو خرچا یا دن کو خرچا چھپا کے خرچا بتا کے خرچا اس کا فلہم عجرہم انڈ ربہم اللہ کی طرف سے اس کا ایک عجر ہے اللہ خوفون علیہم ولہم یا حضنون کہ نہ اس کو کوئی خوف دیا جائے گا نہ غم دیا جائے گا خیادین و حضرات میرے پیس مال ہوتا نا تو میں ضرور اس طریقے کو استعمال کرتا رواب جو ایک ہے ایک کتنا مشکل طریقہ بچپن سے گدرنا عمر آخر تک آنا اپنی ذات سے جنگ جدل کرنا بڑی مشکلوں میں پڑنا بڑی بڑی گتیاں سلجھانا مگر یہ کیا آسان طریقہ ہے کچھ مال ہونا کچھ لوگوں کے لئے خرچنا اپنی شوشہ بھی بنانی سرم والا نیتر چھپا کے اور بتا کے یا دن کو خرچو یا رات کو کچھ پرواہ نہیں مگر فائدہ فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ وَلَهُمْ يَعْزَنُونَ اِذَرْ بِي وَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَهُمْ يَعْزَنُونَ تو مال والوں سے اب میری درخواست ہوگی تھوڑا سا مجھے بھی دیتے میں بھی اس جوہد میں آ جاؤں خادرین و حضرات کامنگ بیک ٹو دی چیپٹر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد تربیتوں سے گزر کر اب جہاد بسائف جہاد بسائف میں سب سے بڑا مرحلہ زمینی حقائق کا کیا کوئی جہاد آپ کی نظر سے ایسا گزرا ہے جس میں زمینی حقائق بہتر ہو مسلمانوں کے حق میں ہو ایک ہوا ایک ایک ایسا غزوہ ہوا جس میں زمینی حقائق مسلمانوں کے حق میں تھے پیمبر علیہ السلام کی فیور میں تھے دس ہزار کا لشکر ہونا ان پہ حملہ آور ہوا بہت سارے لوگ تھے جو انہوں نے مسلمانوں کو غلبہ پاتے ہوئے دیکھا اور کہا جب مسلمان تھوڑے تھے تو کبھی مغلوب نہیں ہوئے اور آج کے دن تو ہم بہت کسرت سے ہیں آج ہمیں کون سے کس دے گا تو بڑے تیزی سے آگے بڑے اور بنو سکیف و حوازن نے ان پہ تیر اندازی کی اور مسلمان لشکر کو شکست ہو گئے جب شکست ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور ان کے ساتھ کیا صحاب تو جب حضور نے لشکر کو بھاگتے دیکھا تو حضرت عباس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ گھر کے دروازے سے آواز دیتے تو آٹھ کوس تک سنی جاتی تھی تو آپ نے ان سے کہا کہ بھولند آواز میں پکارو کہ یا صحاب الشجرہ انا النبی میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں خدا کا نبی اور رسول ہوں اور کہاں گئے اصحاب بیٹ رزوان کہاں گئے اصحاب شجرہ ان کو کہو کہ پلٹو اور آؤ پھر اصحاب رسول پلٹے جو اس عارضی شکست کی وجہ سے گروہوں میں بکھر گئے تھے وہ پلٹے اور ہنین کی جنگ جیتی گئی یہ ایسا غزوہ تھا جس میں زمینی حقائق اللہ کے رسول کے حق میں تھے مگر خاندین و حضرات کچھ ایسے غزوات بھی گزرے جن کے زمینی حقائق بڑے عجیب و غریب تھے غزوہ بدر و عہد میں زمینی حقائق کا بہران آیا ہوا تھا اور بدر میں تو خاص طور دو گھوڑے کچھ کے پاس تلواریں کچھ نے بانسوں کے آگے برشیاں لگائی ہوئیں تھے بھی تین سو تیرہ یا سترہ اور مقابل ایک ہزار کا لشکر اسلا پوش زرابکتر پہنے ہوئے شاہ سوارانِ عرب خون بھی وئی یہ تو نہیں کہ ایک طرف کوئی بڑے جنگجو اور دلاور تھے اور دوسری طرف بڑے کمزور تھے خاندین و حضرات جب بہت ساری فتوحات مسلمانوں نے حاصل کر لیں تو یرموک کے میدان میں بہان آرمنی نے آرمینیا کا جو کمانڈر تھا اس نے بلایا بڑے بڑے سیانوں کو کہ یہ سوکھے سڑے ہوئے مدکوک عرب جو ہیں یہ کیوں ہم ہاں سے موٹے تازے رومنز پر غالب آجاتے ہیں کیا مصبت پڑی ہوئی ہے تو ایک نے مشورہ دیا کہ حضرت بہتر یہ ہے کہ ان کو ان جیسوں سے لڑایا جائے تو پھر حالات بہتر ہو جائیں تو پھر غصانی عربوں کو بلایا گیا جن کا سپاہ سالار جبلہ بن احم غصانی تھا اور اس کو کہا گیا کہ تو جا اور اے مارے موٹے سے جو عرب ہیں ان کو مار بھگا تو جبلہ بن احم جب آیا اور اس کے ساتھ پچاس ہزار سوار تھے اگر ہم واقعی کا مغالطہ اور مغالبہ وہ بہت زیادہ مبالغہ عمیز ہے نکال بھی نہیں تو لگتا یہ ہے کہ کم از کم اس کی سٹنگت جو تھی راؤنڈ آباوٹ جو سی تھرٹی تھاوزن تو ففٹی تھاوزن تو دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں اس وقت سردار جو تھے ابو عبیدہ بن الجراہ تھے اور اس دن کمانڈ کی باری خالت سیف اللہ کی تھی تو ابو عبیدہ نے خالد کو بلایا اور کہا دیکھو یہ غصانی عرب ہم سے لڑانے بھیج دی انہوں نے ان کا کیا علاج کیا جائے and look at him he said کہ ابا عبیدہ امین الامت اگر آپ برا نہ مناؤ تو مجھے صرف اتنے سوار دے دو جتنے یہ ہزار ہیں تو اس نے کہا ابا سلیمان کو ہوشکی بات کرو میں نے مسلمانوں کو اتنے میرے لئے مسلمان ایک ایک مسلمان قیمتی ہے میں تمہیں پچاس ہزار کے خلاف پچاس مسلمان دے روں اجھے کہا جی حضرت بس ایسے کیجئے کہ جو شہ سواران عرب میں تاک ہوں اور جن کے ہاتھ تلوار چلاتے ہوئے نہ تھکیں مجھ کو وہ پچاس بندے دے روں تو خاضروں حضرات جب پچاس بنوں کو باہر آتے دیکھا تو باہان نے ایک وفد بھیجا اور پوچھا کہ بس ترکی تمام شد سلا کے لئے آئے ہو نا تو ہاں ہماری شرائط یہ ہے کہ تم ہمارے علاقے چھوڑ دو تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے نعرہ تکویر بلند کیا اور تلواریں کھینچ لی تو وہ ایک دم سے حیران ہو گئے اور پہلا آثر ان پہ اتنے خوف کا پڑا کہ پہلے حلے میں ہی ان کے بے شمار سپاہی کٹ گئے مگر مزے کی بات یہ ہے کہتے ہیں زمینی حقائق ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ انہوں نے گھیرے میں لیا تو پورے کے پورے چالی پچاس کے پچاس آدمی گم ہو گئے تو ابو عبیدہ نے تأصف کا اظہار کیا اور کہا دیکھو میں کہتا تھا آبا سلیمان کو یہ خالد بن ولید کا لکب ہے اب وہ بھی گئے اتنے بڑے تو دوسرے بھی گئے مینوائل حضرت خالد نے کہا کہ تین تین آدمی اپنی کمریں جوڑ لو اور اس سے زیادہ تمہارے سامنے تین سے زیادہ دشمن آ نہیں سکتے اگر تم یعنی پچاس آدار ایک دم تو چڑھ کے آئے گا یعنی اور جو آتا اس کو قتل کرتے رہو تو خاتین حضار شام تک تین آزار غصانی عرب قتل ہوئے دس مسلمان شہید ہوئے دس گرفتار ہوئے اور یہ فاتحانہ اپنے لشکر کو لوٹے زمینی حقائق کچھ اس طرح عجیب و غریب ہیں کہ ہمیں کم از کم آج کے اپنے جرنیلوں کی بات سمجھ نہیں آتی آج کے زمینی حقائق یہ ہے کہ غریب غریب و دیار قوم مسلمان کو لڑنے کی اکساہت اللہ کے دین پر مرنے کی اکساہت مسلسل پیغام دیا جارا اگر ہلے بھی نا تو اوپر سے ایف سکسٹین کی بمباری تمہیں تباہ کر دیں آج تک خاتن و حضرات تاریخ عالم میں کسی ایسی قوم کا اور ایسے سردار کا وجود نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو خود دشمنوں سے ڈرائے ہو کہ خبردار اللہ نہیں اوپر سے بمبار آئیں گے مار جائیں گے ایسا قتل ہو گئے نا یاد آگے تمہیں چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں یہ خاتن و حضرات حیرت انگیز واقع تاریخ مسلمانہ نے پاکستان میں گزرا اب آپ دیکھئے کہ مارکہ غزوہ کو جا رہے ہیں مسلمان حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشری کی اور کیا عجیب غزوہ ذات الرکاہ ہے اور حدیث ہے ابو موسیٰ اشری کی اور کیا عجیب و غریب فرمان ہے کہا ابو موسیٰ نے ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم سات آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا اور باری باری اس پہ سواری کرتے تھے اور پیدل چلتے چلتے ہمارے پاؤں چھلنی اور زخمی ہو گیا خون رسنا شروع ہو گیا پھر ہم نے کیا کیا کہ اپنے گریبان پھاڑے اور پاؤں کے اوپر لپیٹے یہ تھے خاتن و حضرات زمینی حقائق ان زمینی حقائق کے ساتھ